غزہ اور بیروت کے بعد اب یمن بھی سیہونی فورسز کے نشانے پر یمن میں سیہونی حملوں میں چار افراد شاہید تیس سے زائد زخمی ہو گئے اسرائیل نے حزباللہ کے ایک اور بڑے لیڈر کو مار دیا ہے اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اسرائیل نے ایران ریولوشنری گارڈ جنرل کو بھی قتل کر دیا ہے ہم سے اپنے کتاب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے اور اب نیتن یاہو کا یہ بیان کہ مکمل فتح تک لڑیں گے خطے میں امن کی امیدوں کو بلکل کچل دیا ہے اس نے یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی فوجی حل پر یقین رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ it's a ruthless of all ends کسی سٹیج پہ بھی وہ کوئی سیز فائر نہیں کرتے کوئی بات نہیں ماننے کے لیے تیار ایراک کے اندر جتنے بھی تیرریسٹ ارگنائزیشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد ایران تک اسرائیل پہنچے گا اور پاسیبلی ایران کو ختم کرنے سے پہلے ہوتیز کو ختم کر دیا جائے گا گراؤنڈ لیول فورسز کو اتار کے اور وہاں سے پھر لاسٹ میں ایران کی رزیم چینج کی جائے اس کے مطلب ہے اسرائیل ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے دوستو یہ بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے ایران نے ریزیسٹنس تو دکھائی ہے بڑ آپ ان کا ایک بندہ نہیں مار سکے سات اکتوبر کے بعد وہ آپ کا جب دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے ایران has lost badly بڑا بری طرح اللہ دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپی گین چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو اس میں پوری پاکستانی میڈیا کے اندر ایک ہی نیو چھائے ہوا ہے اور وہا ہے کہ لیبنان میں حجباللہ کمانڈر نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد اب حجباللہ کے ہی سیکیورٹی کمانڈر کے بھی مارے جانے کے خبر ہے اور اسے کے ساتھ ایجرائیل دورہ ایران کے ریولیسنری گارڈ جنرل کے بھی مارے جانے کے خبر ہے لیکن اسے بھی بڑی خبر ابھی جو پاکستانی میڈیا کے اندر کافی ہنگامہ مچائے ہوئے اور جسے دیکھ سن کر کے پاکستانی سوگڈ ہیں اور وہا ہے ایجرائیل کے پرائیم منشٹر نتنیاہو بنجامین کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تہلے تو جو اگر ایران پہ حملہ کرنے کی سوچے گا یا کھڑا ہوگا اس کو ہم سب سے پہلے آکے ماریں گے اور دوسرا یہ جو ناسور ہے جو آتنگ پھلاتے ہیں دوسروں کو مار کر کے اس کو ہم جڑ سے ختم کریں گے جس پر پاکستانی رو رہے ہیں اور اس کی وجہ جانتے ہیں کہ پاکستانی نہ صرف دھرم کے نام پہ ایجرائیل سے نفرت کرتے ہیں بلکہ کئی پاکستانی میڈیا تو اپن لی یا کھولیام بولتی ہے اور امہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ایجرائیل کو ختم کر دے حالانکہ یہ اور بات ہے کہ جس طرح کے سخت پاکستانی سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ایجرائیلی لوگ سوچتے ہیں اپنے دھرم اور دیس کے بارے میں تو دوستو آئیے دیکھنے پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ایجرائیل اور حضب اللہ کے بیچ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایجرائیل نے حضب اللہ کے ایک اور بڑے لیڈر کو مار دیا ہے اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اے پی کے مطابق صرف حضب اللہ ہی نہیں بلکہ ایجرائیل نے ایران ریولوشنری گارڈ جینرل کو بھی قتل کر دیا ہے ایجرائیل نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو انہوں نے حملہ کیا اس کے اندر حضب اللہ کی جو سینٹرل کمیٹی سینٹرل کانسل ہے اس میں ایک اور ان کے سینئر لیڈر نبیل کاؤک بھی مارے گئے نبیل کاؤک جو ہے الاریبیہ نے اپنی خبر میں یہ لکھا ہے کہ حضب اللہ کے بہت قریبی یہ ساتھی سمجھا جاتا تھا اس کی کنفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ حضب اللہ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اس کے انچارج تھے نبیل کاؤک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضب اللہ کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج اس میں مارا گیا تو اب آپ اسے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضب اللہ کی سیکیورٹی کا انچارج بھی اس کی اسرائیل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ اسرائیل نے بیروت میں بنکر بسٹر بموں سے حملہ کر کے حضب اللہ کے ہیٹ حسن نصر اللہ کو مارا اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے اب اور بھی حملے جاری ہیں لیکن جو سیکیورٹی انچارج نبیل کاؤک ہے وہ بھی اس کے اندر مارا گیا ہے بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں ہوملیس ہو گئے ہیں یعنی جو سیویلینز معصوم تھے وہ بھی بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں اور یہ جو لیڈرز اس وقت جنگیں کر رہے ہیں آپ تو جنگ کے ذمہ دار ہیں آپ تو جنگ کر رہے ہیں آپ تو اس کے اندر شامل ہیں جو لیڈرز ہیں جو آپ کے لوگ عوام ہیں وہ بلا وجہ مارے جا رہے ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل حملوں کے بعد جو لوگ ہوملیس ہو گئے ہیں ان کی تعداد دس لاکھ تک پہنچ سکتی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اس بگ پرسنیلٹی کی طرف جو ایک اور ماری گئی ہے اور وہ ایران کی ہے تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ایران ریولوشنری گارڈ جنرل بھی یہ جو ایر سٹرائک ہوئی اس کے اندر مارا گیا ہے ایک پرومیننٹ جنرل ان ایران پیرا ملیٹری ریولوشنری گارڈ ڈائیڈ ان ایزرائیلی ایر سٹرائک ان بیروت تو ایران کے ریولوشنری گارڈ لیبنان میں ایک مہمان کے طور پر وہاں پر تھے آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اس سے پہلے بھی ایک مہمان مارا جا چکا ہے اور وہ اسماعیل ہنیا اسماعیل ہنیا ایران کے اندر گیسٹ کے طور پر تھے اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اسرائیل کے پاس کتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے ہوئے آپ کے ساتھ مہمانوں کو بھی مار رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو ایران کا ایک دب دبار رکھ رکھا اور یہ تھا کہ پائیدان پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے اور کیا ہو جانا ہے انہوں نے وہ سارے کا سارا image is gone بھئی آپ کا سب سے سپریم بندہ جس کے اوپر آپ فلسطین کی یا حماس کی ساری کے ساری کر رہے ہو وہ آپ کے شہر میں آپ کے military compound میں مارا جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے حسن نصراللہ بہت قریب تھے ایرانی لیوڈرشپ کے ان کو بھی مار دیا گیا اب حزباللہ جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھی یہ لبنان کے مولویوں نے اسٹیبلش کی تھی اور سارے کا سارا آپ کو پتا ہے یہ جو آیت اللہ خامینی تھے وہ سارے کا سارا اپنا جو ایرانی revolution ہے اس کو export کرنا چاہتے تھے مسلم دنیا میں جس طرح امریکہ کی یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے بچے پوری دنیا میں جا کے science and technology میں کام کرتے ہیں societies کو uplift کرتے ہیں in a same fashion ایران کی یونیورسٹیوں سے پڑے ہوئے بچے پوری دنیا میں جا کے کیا کرتے ہیں وہ Islamic scholarship جو ہے اس کو promote کرتے ہیں سو یہ ہے فرق وہ Islamic science and technology R&D وہ ان کا problem نہیں ہے ان کا problem یہ ہے کہ پہلے ہم اسلام اور مذہب اور شیعہ اور ان چیزوں کو وہ export کرتے ہیں Islamic world کس کے اوپر کام کر رہی ہے زیادہ زیادہ مولوی پیدا کرنے پر کام کر رہی ہے یہ جو ہماسک اگر آپ دیکھیں تو خمینی صاحب جو تھے انہوں نے مولویوں کو ایک نیٹ ورک ڈالا تھا اور اس میں انہوں نے لبنان میں بھی ڈالا اس وقت پھر یہ ہزباللہ جو ہے بنی کہا جاتا ہے کہ جو Islamic revolutionary guard کو رہا یا اچی سی انہوں نے بیسیکلی اس کو بنایا اب دیکھیں جو ہزباللہ ہے ٹھیک ہے جی ان کا لیڈر تو مارے گئے ہماسک کے لیڈر بھی مارے گئے بڑے بیمانے پر ایران کا نقصان ہوا لیکن what is ایران علماء کے اندر ایرانیوں کے اندر یہ ہوگا کہ جی وہ شہید ہو گئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ریزسٹنس دکھائی ہے یہ وہ ملک جس طرح ایک ہوتا ہے the question is that آپ نے ریزسٹنس تو دکھائی ہے but how come you are exposed to an adversity آپ ان کا ایک بندہ نہیں مار سکے ساٹھ اکتوبر کے بعد وہ آپ کا جب دل کرتا ہے جیسے دل کرتا ہے so who controls everything اسرائیل controls انہیں پتا ہے کہ حزباللہ تو اب کچھ نہیں خاص کر سکتا راکٹ شاکرس ماریں گے بھی وہ پھینکیں گے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا because پہلے بھی انہوں نے سیکڑو راکٹس فائر کیا لیکن ان کا ڈیفینس سسٹم جو ہے انہوں نے جو ڈوم بنایا ہے تین لیولز ہے ایک اوپر ہے وہاں میلسک مسائلز کے ساتھ تو اب I think they are playing کہ ایران involved ایران ہمیں موسیقی